اب آپ کو بتائیں کہ شہر لاہور کی سب سے بڑی قائدی آسم لائبریڈی انتظامی بہران کا شکار ہے دوہزار پندرہ سے کتابوں کی خریداری کے لیے کمیٹی ہی قائم نہ ہو سکی بک سیلیکشن کمیٹی کی عدم موجود کی فنڈز زائعہ ممبران جدید علم سے محروم ہونے لگے جبکہ ڈی جی کو سال میں صرف پچیس ہزار روپے کی کتابیں خریدنے کا ہی اختیار حاصل ہے مزید تفصیلات جا لیتے ہیں ہمارے نمائندے آتف پرویز سے جی آتف جی شہر میں لائبریڈی تو اس لیے بنائی جاتی ہے کہ وہاں پر جو آنے والے ممبران ہے ان کو جدید علم جو ہے ان سے وہ روشنات ہو سکے لیکن شہر کی جو سب سے بڑی لائبریڈی ہے قائد عظم لائبریڈی وہاں پر گدشتہ چار سالوں سے جو ہے کتابوں خریدنے کے لیے جو کمیٹی بنانا ضروری ہے وہی نہیں بنائے گی جس کی وجہ سے نئی کتابیں جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں نہیں خریدی جا رہی ہے اور اس حوالے سے جو وہاں پر ممبران ہے ان کا کہنا ہے کہ سینگڑوں درخواستیں دے سکے ہیں دے چکے ہیں کہ نئی کتابوں کے حوالے سے لیکن جو انتظامیہ ہے وہ ان کی بات نہیں سن رہی اور پانچ سالوں سے جو ہے جو ادارے کی بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہے جس کی اجلاس کے بعد جو ہے سیلیکشن بک سیلیکشن کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں وہ ہی بلایا نہیں جا رہا تو انہاں جلاس ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کتابوں کا معاملہ جو ہے کھٹائی میں پڑھا ہے دوزار سترہ میں جو کتابوں کا بجٹ تھا اسے کتابیں خریدنے کی بجائے وہ سیکیورٹی کیمرے لگا لیے گئے اور کتابوں کا جو فنڈز ہیں وہ ہر سال ہی طریقے سے ضائع ہو رہے ہیں اور ممبران اس حوالے سے خاص تشویش کا کتابوں کی خریداری کے لیے کمیٹی ہی قائم نہ ہو سکیش شکریہ آتی پرویز اپ ڈیٹ کرنے کے لیے